علامہ اقبال ایک آزاد خودمختار ریاست چاہتے تھے یا انہوں نے صرف ہندوستان کے اندر ایک مسلم صوبے کا تصور پیش کیا تھا اس حوالے سے کافی کنفیوجن پھیلائے جا رہے ہیں اور یہ کنفیوجن اس وقت اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں جب علامہ اقبال کے اپنے خطوط سے اس قسم کے حوالے دیے جاتے ہیں جہاں انہوں نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ انہوں نے صرف ہندوستان میں ایک مسلم صوبے کی تجویز پیش کی ہے یا جب علامہ اقبال کے مرہوم صاحبزادے ڈاکٹر جعوید اقبال کی ایک وائرل ویڈیو آپ کے سامنے آتی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ خطوطہ الہباد میں تو ہندوستان سے الہدہ ہونے کا کوئی تصور ہی موجود نہیں تھا اس ویڈیو میں مکمل حقائق آپ کے سامنے پیش کیا جا رہے ہیں اور آپ مطمئن ہو سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس حوالے سے کبھی کسی کنفیوجن میں مبتلا نہیں ہوں گے سب سے پہلے تین باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے جب علامہ اقبال نے دسمبر انیس سو تیس میں الہباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اپنے خطبے میں ایک مسلم ریاست کا تصور پیش کیا تو انہوں نے دونوں انکانات کا ذکر کیا یعنی یہ ریاست ہندوستان کے وفاق میں رہتے ہوئے بھی وجود میں آ سکتی ہے اور ہندوستان سے الہدہ ایک خودمختار ریاست کے طور پر بھی وجود میں آ سکتی ہے اس کے بعد پانچ برس تک یعنی انیس سو پینتیس تک علامہ اقبال ان میں سے پہلی صورت پر زور دیتے رہے یعنی یہ ریاست ہندوستان کے وفاق میں ایک مسلم صوبے کے طور پر وجود میں آئے انیس سو پینتیس کے بعد اقبال نے صرف دوسری صورت پر اسرار کیا یعنی یہ ریاست ہندوستان سے الہدہ ایک خودمختار ریاست کے طور پر قائم ہو جس طرح بالآخر انیس سو سنتالیس میں پاکستان وجود میں آیا آپ اس موضوع پر علامہ اقبال کا کوئی بھی بیان تحریر یا تقریر دیکھ لیجئے وہ یہی ثابت کرے گا مثلا ان کے وہ تمام خطوط اور بیانات جن میں انہوں نے ہندوستان کے ساتھ رہنے کی بات کی ہے وہ انیس سو پینتیس سے پہلے کے ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انیس سو پینتیس میں ایسا کیا ہوا تھا کہ علامہ اقبال ہندوستان سے الہدی کا مطالبہ کرنے لگے کیا ان کے خیالات بدل گئے یا پھر حالات بدل گئے اس کے لیے کہانی خطبہ الہباد سے دو برس پیچھے سے شروع کرنی پڑے گی یعنی اکتیس دسمبر انیس سو اٹھائیس اس روز دہلی میں کانفرنس کا آغاز ہوا جس کا نام آل انڈیا مسلم کانفرنس تھا اس میں ہندوستان کے کئی مسلمان رہنمائے کٹھے ہوئے تھے اور کانفرنس کے دوسرے روز انہوں نے ایک قرارداد پیش کی تھی جس میں تیہ کیا گیا تھا کہ ہندوستان کے آئندہ آئین میں مسلمانوں کو کیا حقوق ملنے چاہیے اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہندوستان کا آئین وفاقی ہونا چاہیے محمد علی جنہ نے اس کانفرنس کی مخالفت کی تھی لیکن بعد میں وہ بھی اس کانفرنس کے ایک قرارداد سے متفق ہو گئے تھے البتہ علامہ اقبال اس کانفرنس میں موجود تھے انہوں نے قرارداد کی تائید کرتے ہوئے کہا آج اس کانفرنس میں متفقہ طور پر جو ریزولوشن پیش ہوئے وہ نہائیت صحیح ہے اور اس کی صحت کے لیے میرے پاس ایک مذہبی دلیل ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے آقائے نامدار حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کا اجتماع کبھی گمراہی پر نہ ہوگا چونکہ اقبال یہ سمجھتے تھے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی روشنی میں مسلم کانفرنس کی قرارداد کی اطاعت ہر مسلمان پر فرض ہو گئی ہے اس لیے ظاہر ہے کہ وہ کوئی ایسا مطالبہ نہیں کر سکتے تھے جو اس قرارداد کے خلاف ہوتا اور اس قرارداد میں یہ بھی تھا کہ اگلے آئین میں ہندوستان ایک وفاق ہو اور مسلم اکثریتی علاقے اسی وفاق کا حصہ ہوں اس لیے جب تک وہ آئین بن نہیں گیا اس وقت تک اقبال نے بھی یہی کہا وہ آئین انیس سو پینتیس میں بنا اب اس متفقہ قرارداد کا کام ختم ہو گیا اب اگر کوئی نئی صورتحال پیدا ہوتی تو مسلمان آزاد تھے کہ وہ اس صورتحال کے مطابق کوئی نیا فیصلہ کریں اور اقبال آزاد تھے کہ وہ اس سلسلے میں نئی تجویز بھی پیش کریں ایسی ایک صورتحال انیس سو پینتیس کے آئین ہی میں موجود تھی اس آئین میں مسلمانوں کو وہ تمام حقوق نہیں دیے گئے تھے جس کا مطالبہ انہوں نے مسلم کانفرنس کی قرارداد کے ذریعے کیا تھا چنانچہ اب اقبال یہ کہنے لگے کہ مسلم ریاست ہندوستان سے الہدہ وجود میں آئے اٹھائیس ماہی انیس سو سنتیس کو انہوں نے محمد علی جنہ کے نام خط میں لکھا یہ ضروری ہے کہ ملک کو دوبارہ تقسیم کیا جائے اور واضح اکثریت پر مبنی ایک یا زیادہ ریاستیں بنائی جائیں کیا آپ کا خیال نہیں کہ اس قسم کے مطالبے کا وقت آ چکا ہے پانچ ہفتے بعد پھر لکھا نیا آئین اپنے متحدہ ہندوستانی وفاق کے تصور کے ساتھ بلکل بیکار ہے مسلم صوبوں کا ایک الہدہ وفاق ہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ہم ایک پر امن ہندوستان حاصل کر سکتے ہیں اور مسلمانوں کو غیر مسلموں کے تسلط سے بچا سکتے ہیں شمال مغربی ہندوستان اور بنگال کے مسلمان کیوں حق خود ارادیت کی حامل اقوام نہ سمجھی جائیں جس طرح ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہر دوسری اقوام ہیں لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اقبال ایک الہدہ خودمختار ریاست کی بات ہی کر رہے ہیں اور اس امکان کا تذکرہ بھی انہوں نے خطوے الہباد میں کر دیا تھا لیکن وہاں اس پر زور اس لیے نہیں دیا تھا کہ وہاں ان کا اصل مقصد مسلم کانفرنس کی قرارداد کی حمایت کرنا تھا وہاں ان کے الفاظ یہ تھے مجھے یقین ہے کہ یہ ایوان مسلم مطالبات کی جو اس قرارداد میں موجود ہیں یعنی اسی مسلم کانفرنس والی قرارداد میں موجود ہیں پوری پوری تائید کرے گا ذاتی طور پر میں ان مطالبات سے بھی ایک قدم آگے جانا چاہتا ہوں جو اس قرارداد میں پیش کیے گئے ہیں میری خواہش ہے کہ پنجاب شمال مغربی سرحدی سووے سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دیا جائے مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ کم از کم ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک مربوط مسلم ریاست خواہی ریاست سلطنت برطانیہ کے اندر حکومت خود اختیاری حاصل کرے یا اس کے باہر کم سے کم ہندوستان کے شمال مغربی مسلمانوں کی اٹل تقدیر ہے حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے اکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے موسیقی